تو یہ رہی ایتر جو میں لگاتا ہوں ایک رہی یہ اور دوسرا یہ ڈبائک آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ اس میں اور کچھ ہے اس میں خالی دو ہے سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر بھی کرو اللہ حافظ اب آپ دیکھیں کہ کونسا میچ ہوتا ہے اس کے ساتھ اور اب رومال جو میں بانتا ہوں وہ بھی آپ سیکھ لیجئے کیونکہ بہت سرے دوست جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رومال باننی نہیں آتا ہے دیکھیں پہلے ہم نے رومال کو سر پہ لگا دیا سلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتے ہیں کہ سب دوست ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب دوستوں کو خوش رکھے آباد رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے پہلے تو جمعہ مبارک آپ سب دوستوں کو اور امید میں کرتا ہوں کہ آپ کے روزے بھی اچھے چل رہے ہوں گے جن کے روزے اچھے نہیں چل رہے ہوں گے وہ کمیٹ کرنینا میں ان کو بتاؤں گا کہ آپ کے روزے کیسے اچھے چلیں گے آج دوسرا جمعہ ہے تو میں نے سونچ کہ آج میں ایک ڈھال دوں دوستوں کے لیے تو چلیے میں آج پہلے جبا لگاتا ہوں کیونکہ جمعہ کے دن میں جبا لگاتا ہوں اور میرے پاس دو جبے ہیں اب میں دونوں ٹرائے کرتا ہوں آپ کمیٹ ضرور کرنا کہ وائٹ والا مجھ پہ سوٹ کرتا ہے یا دوسرا والا وہ مجھ پہ سوٹ کرتا ہے چلیے جل جل دی لگاتے ہیں ازان بھی ہو گئی ہے تو چلیے پہلے ہم جبا لگاتے ہیں تو دوستوں پہلا یہ والا جبا ہے ایک تو وائٹ ہے جو میں ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں دوسرا یہ والا ہے آج میں نے سونچ گیا کہ میں یہ والا لگا لوں لیکن اس میں جیب بہت چھوٹے ہیں اس میں فون پہنچ نہیں پاتا ہے آپ دیکھیں چھوٹے سے ہیں اب میں وائٹ بھی ٹرائے کرتا ہوں کہ وائٹ کیسا لگتا ہے کمیٹ آپ ضرور کریں کہ کون سا والا جبا سوٹ کرتا ہے مجھ پر تو یہ رہا وائٹ جبا جو میں جمعہ کے دن ہر جمعہ لگاتا ہوں تو آپ کو کمیٹ کرنا ہے جو یہ والا جبا یہ والا اچھا لگتا ہے مجھ پر یہ والا اب اس کے اوپر رمال بھی باننا ہے لیکن آج میں نے سونچ گیا کہ میں یہی والا لگا دوں کیونکہ وائٹ تو روز لگاتے رہتے ہیں اب یہی والا لگاتا ہوں پھر سے تو اس تو اب میرے پاس دو رمال ہیں یہ آپ دیکھیں یہ بھی میں لگاتا ہوں کنٹینی اور یہ میں نے نیا لیا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ کون سا میچ ہوتا ہے اس کے ساتھ اور اب رمال جو میں بانتا ہوں وہ بھی آپ سیکھ لیجے کیونکہ بہت سرے دو جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رمال باننا ہی نہیں آتا ہے دیکھیں پہلے ہم نے رمال کو سار پہ لگا دیا ایک فولڈ کے اس کے پاس پھر ہم نے ایسے لیا یہ دیکھیں اس طریقے سے پیتھے اور جو یہ ہے یہاں سے یہاں سے پھر دیکھو یہ دیکھو دوسرا گنڈا تو یہ ہم نے ایسے لیا بسم اللہ بسم اللہ یہ اب دیکھیں یہاں سے بند گیا میرا رمال یہ شاٹ ہے اور ایسے ہی میرے رمال لگا تو لاؤ ادھر چھوٹے یہ خود دے گا یہ دیکھو دوسرا آنا ہی مجھد ہم یہ دیکھو مجھد آنا ہے ہم اچھا آپ کا نام کیا ہے یوسف یوسف روزہ رکھتے ہو سچ بولنا سچ بولنا رکھتے ہو ہم سچ بولو سچ بولو بولو سبسکرائب کرو سبسکرائب کرو ہاں سبسکرائب کرو سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر بھی کرو شیئر بھی کرو شیئر بھی کرو اللہ حرکس ایک رمال لگ گیا اور جو دوسرا رمال یہ ایسے ہونا چاہیے اس پر یہ ایسے ہی اچھا لگتا ہے تو پہلے میں بھی شیشے میں دیکھتا ہوں کہ ہاں یہ مجھے لگتا ہے ٹھیک لگ رہا ہے الحمدللہ جو ہمارا یوسف بھی تیار ہو گیا ہے خیر اب ہم چلتے ہیں مجھد کے لیے آپ دیکھیں کیسا لکھ ہے میرا وہ ضرور آپ کمیٹ پر بول رہا ہے تو یہ رہی ایتر جو میں لگاتا ہوں ایک رہی یہ اور دوسرا یہ ڈبائیت آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ اس میں اور کچھ ہے اس میں خالی دو ہے لیکن جو اچھی کوالیٹی کی ہے وہ اس والے ڈبائی میں ہے یہ آپ دیکھیں اب مجھے یہ ہے کہ کمیٹ کر کے پھر لوگ بولتے ہیں کہ اب ہمیں دینا ہمیں دینا کیا کریں گے یہ فوا کے جو یہ والی اتر یہ کافی اچھی ہے اور اس کی سمل بھی کافی اچھی ہے اس کو ایسے لگاتے ہیں اچھی ہے وہ سمل اس کی کافی اچھی ہے تو چلتے ہیں ڈرک ہم جامے مجھد میں یہ رہی ہمارے کشتوار کی جامے مجھد ماشاءاللہ جیسے کہ سلام علیکم جیسے کہ بہت سارے دوستوں کو پتا ہے یہ رہی جامے مجھد ہماری کشتوار کی یہ رہی جامے مجھد ہماری اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رشت کتنا زیادہ ہے اور اوپر تک لوگ بھرے پڑے ہوتے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ ڈیرک تو جمعہ نماز ختم ہو گئی ہے اب آپ سب دوستوں کو میں جہاں یا مسجد اندر سے دکھاؤں گا ویڈیو کو لائک کرنا شیئر بھی کرنا اور کمیٹ بھی کرنا اور سبسکرائب چینل ضرور کرنا چلیے اب میں تھرڈ فلور پہ ہوں دیکھئے یہ ہے سوری گروانڈ فورس سے سیکنڈ فلور ہے تو اب ہم یہاں سے جاتے ہیں اوپر تو میں منار پہ نہیں جاؤں گا میں آپ کو پہلے جو تھرڈ فلور ہے میں وہاں لے جاؤں گا آپ کو یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ رہا تھرڈ فلور جامیا مجد کا ماشاءاللہ اور کافی خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھ لیا آپ نے آج کا ولاگ جو خاص کر جمعہ پہ ہم نے بنایا تھا پھر آج کی ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمیٹ ضرور کرنا ماشاءاللہ